دبائی میں موقعی معروف بزنسمن اور سمات جراغنما حاجی سوداگر علی کا گزشترہ دبائی کے نجوی اسپتال میں حرکت قلب بند ہونے سے انتقال ہو گیا ان کے انتقال پر چشتیاں بہاول نگر سے رکن قومی اسمبلی چودری احسان الحق باجوا نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے مرہوم کا جستخاہ کی آج شام پانچ بجے خصوصی تیارے پر لاہور ائرپورٹ لایا جائے گا مزید تفصیلات سید مدسر خوشنود کی اس ریپورٹ میں جانی ہے رکن قومی اسمبلی چودری احسان الحق باجوا کے قریبی دوست اور دبائی کے معروف بزنسمن حاجی سوداگر علی گزشتہ روز دبائی کے نجوی اسپتال میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے خالق حقیقی سے جاملے چودری احسان الحق باجوا نے ان کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے مرہوم کے صاحبزادے سے ان کی تازیت کی ایمن احسان الحق باجوا خود بھی دبائی میں موجود ہیں انہوں نے موجودہ حالات کے پیش نظر ذاتی کوششوں سے مرہوم حاجی سوداگر علی کے جستے خاکی کو دبائی کے اسپتال سے ڈسچارج کروایا دبائی پولیس سے ان کے کاغذات مکمل کروایا اور پاکستانی کانسل خانے سے ان کے جستے خاکی کو ہنگامی بنیادوں پر پاکستان بھیجنے کے لیے انتظامات مکمل کروایا دکھ کے اس گھڑی میں 92 نیو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے چودھری احسان الحق باجوا کا کہنا تھا کہ حاجی سوداگر علی نہایت رحم دل اور شفیق انسان تھے میرا ان کے ساتھ تیس سال پرانا تعلق ہے وہ دوسروں کے دکھ سکھ میں ہمیشہ شریک رہتے تھے ان کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی حاجی سوداگر صاحب میرے تیس سال سے قریبی دوست بلکہ بائیوں کی طرح تھے وہ ایک شفیق اور نرم دل انسان تھے گزشتہ روز ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مقامی آسپسٹن میں ان کی ڈیتھ ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ دوسروں کے دکھ درد میں ہمیشہ شریک رہتے تھے ان کی کمی ہمیشہ ہمیں تمام دوستوں کو بلکہ ان کی فیملی کو محسوس ہوتی رہے گی انہوں نے مزید کہا کہ آج شام پانچ بجے لاہور ائرپورٹ پر ایمیریٹس ائر لائن کا خصوصی کارگو تیارہ مرہوم کا جستخاقی لے کر پہنچے گا جبکہ نماز جنازہ یکم مئی بروز جمعہ ان کے آبائی علاقے چشتیاں چک سترہ گنجیانی زلہ بہاول نگر میں ادا کی جائے گی ہم اس موقع پر یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں تمام دوستوں کو بہت افسوس ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی فیملی کو صبر و جمیل عطا فرمائے آج جمعہ رات تیس طریق تقریباً ایک بجے یہاں سے فلائٹ ایمیریٹس کی فلائٹ سے ڈیڈ باڈی ان کی پانچ بجے لاہور انٹرنیشنل ایرپورٹ پر پہنچ جائے گی اور جمعہ کے دن صبح آٹھ بجے ان کے آبائی گاؤں چشتیاں میں نماز جنازہ ہوگا چودری احسان الحق باجوا کے دبائی آفس میں پاکستانی کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات نے حاجی سوداگر علی مرہوم کے بیٹے محمد عمر سے تازیت کی سید مدسر خوشنود نائنٹی ٹو نیوز دبائی متحدہ عرب امارات